جو میرے سے ہوا جوڈیشل کامپلیکس میں یہ مجھے مارنے کی سازش تھی یہ ٹرپ تھا جیل میں نہیں تھا جیل بھی پلان تھا لیکن مارنے کا پلان تھا یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئے کو یا عمران خان کو تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو مربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں جتنے کیسز ہمیں ایک ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوں مجھے جوڈیشل کمپلیکس پر ٹرپ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی چیف جسٹس نوٹس لیں عمران خان کی اپیل کیسز کی بزر یا ویڈیو لنک سمات کی بھی استعداء کر دی مزید بولے پی ڈی ایم تحریک انصاف سے فوج کا تصادم کر آنا چاہتی ہے فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے موت کا خوف ہے نہ بوریا بستر باندھ کر ملک سے فرار ہوں گا پی ٹی آئی انتشار نہیں صاف اور شفاف الیکشن چاہتی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ملک میں انسانی حقوق کی خلاف وردیوں پر آواز اٹھانے کی اپیل کر دی اعتحادی جماعتوں نے اقدامات جاری رکھنے پر اتفاق کیا دعویٰ کیا عمران خان عدالتوں سے فرار کے لیے بہانے تراش رہے ہیں وزیراعظم نے امید ظاہر کی جلد معاشوی مسائل سے نکل آئیں گے پیپلز پارٹی کراچی میں سب سے بڑی جماعت بن کرو بھی کراچی کا میر جیالہ ہوگا تو کیا قیامت جوٹ پڑے گی بلاول بھٹو کا سوال کراچی میں دل کے نئے اسپتال کے افتتاح پر چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا بلدیاتی انتخاب کروا دیئے اب کون روک رہا ہے رمضان مبارک میں انتخابات کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں شیڈیول چیلنج کریں گے مزید بولے تھنڈر سکارڈ اور بیرون ملک دہشت گرد کا مقابلہ کیا قوم کی تقدیر عدالتی فیصلوں سے نہیں قیادت سے بنتی ہے چیف جسس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کا کولچا میں خطاب کہا ہم نے اپنے فیصلوں میں آئین کے نفاظ کی کوشش کی آئین کا نفاظ کر کے اداروں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ریاست کا وجود ماں کی طرح ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے ماں تحت عدالتوں میں رویہ درست نہیں ایسا رویہ نخابل قبول ہے اب پہ آپ نے پابندی لگا دیا ہے وجہ کیا ہے امران خان کو نہ چلایا جے تو کوئی پابندی نہیں تو نوٹفکیشن کیا وہ حلت تھا نوٹفکیشن کونسا امران خان کی کبرج پر کوئی پابندی نہیں لگائی چیرمن پیمرہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کہا کبرج پر پابندی کا کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا پیمرہ کا کنٹول کسی اور کے پاس نہیں ہے ایک کے بعد دوسری انتخابیں کاروائی حکومت کی نا ختم ہونے والے حربے امران خان اور ان کی ایریا بشرا بی بی کو کل نیب میں طلب کر لیا اہل کار نوٹس کی تعمیل کے لیے زمان پاک جا پہنچے امران خان کو پی ٹی آئی پنڈنگ کیس بشرا بی بی کو توشا خانہ کیس میں پیش ہونے کا حکم اسلام آباد سے پی ٹی آئی رہنما حسان نیازی گرفتار ایٹی سی نے گرفتاری سے کچھ دیر پہلے زمانت منظور کی تھی جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورڈ کے مقدمے میں نامزد تھے بازجابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن پوری عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دینے کی استعداد فررخ حبیب کہتے ہیں حسان نیازی کی دو مقدمات میں زمانت ہوئی نشربان ایس پی نے عدالت کے باہر سے اغوا کیا تحریک انصاف کے خلاب بڑا کریک ڈاؤن اسلام آباد اللہ اور میرہ نما اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے شبلی فراز کی ریایش گواہ کی تلاشی شفقت محمود مصرد شیمہ علی نواز آوان علی محمد خان راجہ خورم نواز انجم تنولی کے گھروں پہ بھی چڑھائی صادق سینئر وزیر پنجاب میاں اسلام اقبال کے بھائیوں افضل اقبال امجد اقبال کے ڈیرے پر دھاما اہلت کانا اور ملازمین کو حراسہ کیا گیا پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے میں نے ان سب سے بات کی ہے اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ریڈ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی اگر کوئی چیلنج کرے گا اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی چھاپے بھی گرفتاریاں بھی اب کھلے عام دھمکیاں بھی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا زمان پاک میں دیشت گردوں کی موجودگی کا دعویٰ موسیٰ نقبی نے کہا حکومتی رٹ کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا پولیس کے طرف جو ہاتھ بڑھائے گا توڑ دیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ رہے زمان پاک ہنگام آرائی پر جی آئی ٹی بنا رہے ہیں گورنر کیپی کا الیکشن پر یوٹران اٹھائیس بھئی کو انتخابات کرانے کو خارج زمکان قرار دے دیا حاجم غلام علی نے کہا حالات ایسے نہیں کہ انتخابات کروائے جائیں تمام جماعتوں کی ایک ہی آواز ہے الیکشن ایک ہی دن میں ہوں الیکشن کمیشن کو قد حقیقت پر مبنی ہے کیپی کے الیکشن میں تاخیر تحریک انصاف گورنر غلام علی کے خلاف سپیم کورٹ جا پہنچی ریٹ دائر کر دی مشتاق غنی نے کہا نبوے روز میں انتخابات ہونے چاہیے حکم نہ ماننے پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی امید ہے سپیم کورٹ اپنے حکم پر عمل درامت کرائے گی عصد کیسر بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں تیمور سلیم جھگڑا نے کہا انتخابات ملتبی کرنے کے لیے وہانیں بنایا جا رہے ہیں گورنر وزیر اعلیٰ کیپی میں سنگین اکتار آفاد وزیر اعظم آزم خان کا مستعفی ہونے کا فیصلہ قریبی ساتھیوں سے مشاورت شکوا کیا کہ گورنر غیر جانب دار نہیں رہے تمام اختیارات گورنر کے پاس ہیں تو میری کیا ضرور ہے گورنر کے ہوتے ہوئے شفاق الیکشن نہیں ہو سکتے وزیر اعلیٰ کے تجمعان نے اس طیفے کی تردید پر دی سستہ تیل فراہم کرنے کے لیے حکومت کا انوخہ فیصلہ حکومت کا پیکٹرول سو روپے سستہ کرنے کا اعلان وفاقی وزیر مملکت براہ پٹرولیم نے غریب عوام کے لیے پیکٹرول سو روپے سستہ جبکہ امیر طبقے کے لیے سو روپے مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا پنجاب میں مفت آٹا سکیم کے نام پر شہریوں کی تظلیم کوٹ عدو میں صبح سے لائن میں لگی پچاس سالہ قاتون جان کی بازی ہار گئی ہڑپا میں آٹے کے سٹال پر لڑائی میک میں فوٹ کے اہلکار کی شہریوں پر تھپڑوں کی بارش مظفرگر میں سرکاری مفت آٹا پوائنٹس بے شدید بدنصب پتوکی میں مہنگے آٹے پر شہری سڑکوں پر نکل آئے ڈشکوٹ میں سیکڑو خواتین کا اعتجار چشتیاں میں آٹا پوائنٹس پر تین خواتین بے ہوش ہو گئیں افوانیوں کی نکلو حرکت پر پابندی لگانے کا فیصلہ حکومت نے نئی پالیسی بنا لی افوان پر آگزین آزادانہ نکلو حرکت نہیں کر سکیں گے نکلو حرکت حانوں میں دراج سے مشروط ہوگی صوبوں اور ایک سے دوسرے شہر کے لیے انٹری کروانا لازم ہوگا بورڈر پر انٹری کے نظام کو موثر بنایا جائے گا رمضان مبارک کا چاند 22 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان ہے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کہا 22 مارچ کو مغرب کے وقت چاند کی عمر 20 گھنٹے سے زائد ہوگی غروب افتاب 6 بچ کر 41 منٹ غروب قمر 7 بچ کر 32 منٹ پر ہوگا کراچی میں کہیں مطلع صاف کہیں برالود رہنے کا امکان ہے پاکستان سے محبت وطن کی حفاظت کا عظم شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی عام پاکستان کی تقریبات کا آغاز 23 مارچ تک جاری رہیں گی روایتی کھیلوں کے علاوہ کچھ نئے کھیل بھی متعارف کر آئے گئے نوجوانوں نے بھرپور حصہ ریا جیتنے والوں کو خصوصی نامات دیے جانے کا سلسلہ بھی جاری خانونی ہدایات پر عمل درامت کے باوجود بول کی نشریات بن ملک کے مختلف شہروں میں بول نیوز کی ٹرانسمیشن موطل سلام آباد، لاہور، فیصل آباد، بھاول پور ٹیکسلہ، ملتان، ہندراباد، گھوٹ کی، شکار پور سمیت کئی شہروں میں نشریات بن ہو گئے بول نشریات بن کرنے کے لیے دباؤں میں ہیں کیبل آپریٹرز کی شکایہ گیم شو ایسے چلے گا کی ایک مرتبہ پھر دھوم کراچی لکی ون مال میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ٹوٹر پر بھی ٹاپ ٹرنٹ بن گیا پروگرام ماہ رمضان میں روزانہ شام سات بجے بول انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکاؤن کو کلک کیجئے سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے